ہلو دوستو جائے سری کشنا ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بدری نات کے بارے میں جو بدری نات چار دام میں سے ایک دام ہے اس کے بارے میں آپ بتانا جاتے ہیں کہ پہلے یہ سیو کی بھومی تھی اور بعد میں کیسے سیری عرقہ نواز بنی بدری نات کے بھی سے ہمیں روچکتہ ہے پہلے یہ سیو کی بھومی تھی اور بعد میں یہ سیری عرقہ وشنو نواز تان بن گیا یہ جان کر آپ کو ہرانی ہوگی کہ آپ کے من میں بھی سوال اٹھے ہوں گے کیسے ہوا ہے کیونکہ گرمتوں میں تو پرنام ملتا ہے کہ بھگوان سری حروہ وشنو اور بھولے نات ایک دوسرے کو اپنا عرقہ مانتے ہیں پھر ایسا کیا ہوا کہ سیو کو وہاں سے جانا پڑا اور سیو بھومی وشنو دام یعنی بدری نات دام کے نام سے جانے جانے لگی وشنو کی لیلہ سے سیو بھومی ہوئی بدری نات کتھا ملتی ہے کہ وشنو کی اس بھومی میں یعنی بدری نات میں پہلے بھگوان بھولے نات کا نواز ستان تھا سیو یہاں اپنے پریوار کے ساتھ واس کرتے تھے لیکن ایک دن بھگوان وشنو جب دھیان کرنے کے لئے ستان کی خوج میں تھے تو انہوں نے یہ ستان دکھائی دیا یہاں کے باتان کو دیکھ کر وہ موہد ہو گئی لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ تو ان کے آرادیا کا نواز تھا ایسے میں وہ اس جگہ پر کیسے نواز کرتے تھے تب ہی پربو کے من میں لیلہ کا ویچار آیا اور انہوں نے ایک بالک کا روپ لے کر جور جور سے رونا شروع کر دیا کچھ ہی دیر وہ پارتی کی نظر ان پر پڑی تو وہ بالک کو چپ کرانے کا پریاز کرنے لگی لیکن وہ تو چپی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد ماتا نے اسے لے کر جیسے ہی بیتر پریویس کرنے لگی بولے نا سمجھ گئے کہ یہ تو سریحری ہے انہوں نے ماں پارتی سے کہا کہ بالک کو چھوڑ دو وہ اپنے آپ ہی چلا جائے گا لیکن ماں نہیں مانی اور اسے سنانے کے لیے بیتر لے کر چلی گئی جب بالک شو گیا تو ماں پارتی باہر آیا گئی اس کے بعد سروح ہوئی ویشنو کی ایک اور لیلہ انہوں نے بیتر سے دروازہ بند کر لیا اور جب بولانات لوٹے تو بھگوان ویشنو نے کہا کہ یہ ستان مجھے بہت پسند آ گیا ہے اب آپ یہاں سے قیدارنات جائے میں اس ستان پر اپنے بکتوں کو درسند دوں گا اس طرح سے بھومی بھگوان ویشنو کا بدرینات کہلائی اور بولے قیدارنات میں نواز کرنے لگے ویشنو دام کی ایسا بنا بدرینات مانت ہے کہ ایک بار دیوی لکشمی شریحری سے روٹ کر اپنے مائے کے چلی گی اس کے بعد انہوں نے مائے کے لیے بھگوان ویشنو نے تب منانے کے لیے بھگوان ویشنو نے تب شروع کیا تب کر دیا اس کے بعد دیوی لکشمی کی ناراجگی دور ہوئی اور وہ بھگوان کو دونتے ہوئے اس ستان پر پہنچی جہاں وہ تب میلین تھے انہوں نے دیکھا کہ اسری ویشنو تو بیر کے پیڑ پر بیٹھ کر تپسیا کر رہے ہیں اس کے بعد ماہ لکشمی نے بھگوان ویشنو کو بدرینات کا نام دیا اور اس کے بعد ویشنو دھام بدرینات کے دام سے جانے جانے لگا بدری دھام الکندہ ندی کے تٹ پر نر و نارائن دو نام کے پروت کے بیچ میں ہیں مندر میں بھگوان ویشنو کے روپ میں بدری نارائن کی پوجہ ہوتی ہے یہاں کی مورتی سالگ رام سے نرپیت ہے اس کے بارے میں مانت ہے کیسے آدھی سنکرہ چارے نے آٹھوں ستاپدی میں پاس میں اس نارد کن سے نکال کر ستاپد کیا تھا اس مورتی کو سریحری کی سوات پرگٹ ہوئی آٹھ پرتی ماہوں میں اسے ایک ہے مانا جاتا ہے بدرینات کے کپاٹ چار بجے کھولے جاتے ہیں سردیوں کے چلتے بدرینات دھام کے کپاٹ بند کر دیے جاتے ہیں اور پرتیک ورس وسط پنشو کے دن مندر کے دوار کپاٹ کھولنے کا مورت نکالا جاتا ہے اس کے بعد اسی تیتی تھی کہ سمیہ پر بدرینات دھام کے کپاٹ کھولے جاتے ہیں اس کے بعد اکٹوبر نومبر تک بھگوان سری ویشنو کے اس علوکک دھام کی یاترہ چلتی رہتی ہیں ایک مہان کا تھا بھگوان ویشنو کے انسوار اس جگہ پر کٹھور تو پسیا بھی کی تھی ویشنو بھگوان نے جب گہن دھیان کے دوران بھگوان خراب موسم سے انجان تھے تب ان کی پتنی دیوی لکشمی نے بدری کے پیڑ کا آکار گرہن کر لیا اور کٹھور موسم سے انہیں بچانے کے لیے اپنی ساکھاؤں سے ڈھک لیا بھگوان ویشنو ان کی بکتی سے پرسن ہوئے اور وہاں نام بدری کا آسرم کے روپ میں رکھا گیا اور اتن بدری نات کے روپ میں ویشنو کو مندر میں دھان پورک مدرہ میں بیٹھے چتر میں دکھایا گیا ہے بدری دھام کے بارے میں ایک اور کہانی ہے نر اور ناران دھرم کے دو پتر تھے جو اپنے آسرم کی ستاپنا کی کامنا کرتے تھے اور وشال ہمالے پروت کے بیچ کچھ ستان پر اپنے دھارمیک آدار کا وشتار کرنا چاہتے تھے نر اور ناران واسطہ میں دو آدھونی کی ہمالے پروت تھے کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے آسرم کے لیے ایک جگہ کی تلاس کر رہے تھے تو انہوں نے پنچ بدری کی انہیں چار ستلوں کا دھان کیا عارتی ویدہ بدری دھان بدری یوگ بدری اور وویشن بدری انت میں الکندہ ندی کے پیچھے گرم اور تھنڈا وصند ملا اور اسے بدری وشال کا نام دیا گیا اسی طرح بدری دھام استیتوم میں آیا گیا بدری ناد کیا ترد کرنے سے بیک اٹھ کی پرابتی ہوتی ہے کتا کانے سننے سے بولو بدری ناد بھگوانے کی جائے ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے بتائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے پلیز لائک کرے سیر کرے سبی کے ساتھ تاکہ ہم اور بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئے دھنے وار